ہائی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں سب آپ لوگ ہوفولی کے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے بلکل خیریہ سے ہوں گے مرمینہ جو ہوں گے بلکل خیریہ سے ہوں گے بلکل درستہ درستہ دیگر ہوں گے لیکن تو ہی گائز آپ کو اپنی سمر کلیکشن کرنے والی ہوئی آپ دیکھیں میرا یہ لائٹ پنگ اور پرپل کلر کا آٹفیٹ ہے سیلیٹکس برینڈ کا آٹفیٹ ہے اس کو میں نے سٹیچ کروایا ہے آپ دیکھیں اس کا نیک جوہے وہ میں نے کس طرح سے سٹیچ کروایا ہے اور اس کا پرنٹ بہت ہی زیادہ پریٹی سا پرنٹ ہے تو میں نے اس پر زیادہ ڈیزائننگ نہیں کروائی ہے کیونکہ اس پر انہینس نہیں ہوتی سو آپ یہ اس کا بارڈر دیکھ لیں اور اس کا پرنٹ دیکھ لیں یہ کتنا پیارا سا اس کا پرنٹ لگ رہا ہے اور یہ میں نے جو ہے وہ لوس ٹراؤزر بنوایا ہے پینٹ ٹراؤزر نہیں بنوایا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے نیچے جو ہے وہ میں نے فرل لگوائی ہے تھوڑا سا اچھا لک دینے کے لیے اور ایج یوزول جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح میں نے پلیٹس ڈلوائی ہیں جو کہ مجھے بہت ہی پسند ہے ٹراؤزر پر سمر کے حوالے سے بات کی جائے تو بلکل ہی بہت ہی پیارا سا کلر ہے جسے بہت تھنڈا کلر کہا جاتا ہے اب یہاں پر میں جو ہے وہ آپ کو روپٹہ دکھا دیتی ہوں اس کا یہ فل جو ہے بڑے بڑے فلاورز اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور یہ ڈیجیٹل پرنٹ کا جو ہے وہ روپٹہ ہے اور کوئی ایمرویڈری نہیں اس ڈریس پر آنی یہ جو ہے وہ پرنٹڈ آٹفٹ ہے سو ہم ایج یوزول روٹین میں ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ ہم سمر کی سیزن کے اندر ہم جو ہے وہ ڈیلی جو ہے اس کو ویر کر سکتے ہیں جس میں کوئی ایمرویڈری نہیں ہے کوئی فینسی ورک نہیں ہے سو ایزی لی ہم جو ہے وہ اس کو ویر کر سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں کتنا پریٹی سا یہ ڈریس ہے اور اس کا روپٹہ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا ڈارک کلر کے اندر یہ روپٹہ دیا ہوا ہے اور یہ فل جو ہے پرنٹڈ ڈریس ہے سو گائز میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھے سے ڈریسز لے کر رہا ہوں اچھے اچھے پرنٹس لے کر رہا ہوں اور سیکنڈ یہ سمر ویر سیمپل آٹفٹ ہے یہ جو ہے وہ میں نے بارڈ نیک اس کا جو ہے وہ میں نے گلا بنوائے دن کرتا پر ٹیس پر دی ہوئی ہے دین جو ہے وہ بٹن اس کی اوپر دیئے ہوئے ہیں فینسی بٹنس جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ میں نے لگوائے ہیں اور یہ سیمپل پرنٹڈ لونگر آٹفٹ ہے اور یہاں پر شالڈر کے یہاں سے جو ہے وہ میں نے کرتا اسٹائل دینے کے لیے سینٹر لیسز کا یوز کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں پرپل پیر جو ہے وہ وائٹ انہینس ہوتی سو دیئٹس وائٹ سینٹر لیسز جو ہے وہ میں نے لگوائی ہے جس کو پہننے کے بعد بالکل جو ہے وہ کرتا لک آ رہا ہے اور یہ جو ہے ہم کرتا وغیرہ جو پہنتے ہیں یا کرتی وغیرہ ہم پہنتے ہیں سو وہ لوز ہی جو ہے ہوتی ہے اس کو ہم زیادہ فٹنگ کا نہیں سٹچ کروا سکتے یہ سلیوز بھی میں نے کورٹر سلیوز ہیں دین کورٹر کے سلیوز میں بھی میں نے سینٹر لیسز کا یوز کیا ہے کیونکہ میں نے شرٹ کے اندر بھی جو ہے وہ سینٹر لیسز کا یوز کیا ہے اب ہم چلتے ہیں ٹراؤزر کی طرف سو میں نے اس کا جو ہے وہ ڈھاکہ بنوایا ہے یہ کافی لوس ٹراؤزر جسے کہا جاتا ہے یہ فل چکن کاری ورک اس کا ہوا ہے اور یہ فل جو ہے اوپر تک جو ہے وہ چکن کاری ورک ہے نیچے بارڈر پر زیادہ چکن کاری ورک ہے اور یہ نیچے دیکھیں آپ اس کے کنگوریں آ رہے ہیں سو یہ بھی بہت پریٹری سا آؤٹفیٹ ہے لائٹ پرپل شرٹ اور وائٹ جو ہے وہ اس کے نیچے ٹراؤزر ہے اب میں آپ کو اس کا روپٹہ دکھاتی ہوں یہ آپ روپٹہ دیکھ لیں اور کنڈی کا اس کا روپٹہ ہے ٹھیک ہے جی وائٹ اور پرپل دونوں کمبینیشن اس کے اوپر دے دیئے ہیں تاکہ یہ جو ہے وہ ڈریس میں فل میچ ہو جائے اور اس میں جو ہے وہ پرنٹ ہے یہ ٹوٹلی پرنٹ بنا ہوا ہے اس پر بھی کوئی ایمرا اڈری نہیں ہے سو گائز آئی ہوب یو لائک مائی ویڈیو یو لائک مائی آؤٹفیٹ میری پوری کوشش ہوتی ہے سمبر کلیکشن آپ کے لئے میں اچھی سی لے کر آؤں جو بھی میں آؤٹفیٹ جو ہے وہ پرچیس کرتی ہوں وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرتی ہوں سو گائز آئی ہوب یو لائک مائی ویڈیو سو ٹیک ان ایکسلنس کے آف یارسل انگیز بائی ویڈیو ہے ہیوز ٹھمز اپ تب تک اللہ حافظ